جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور سولہ اکتوبر انیس سو چھوٹر کو ان الفاظ بھی کیا گیا قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجمع نہیں ہوا اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بلکل صحیح طور پر ہوا اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتبائی امت نہیں ہوا اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع مطین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنماء کا محقو متفق ہوئے اور صوفیاء کرام اور عارفین بللہ برگزیدگان نے تصوف تصوف و طریقت کو بھی پورا پورا اتفاق ہوا قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسلمان یہ حطان ڈھوٹ گیا اس کے ذریعے ہی آتی ہے دیکھ کے اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعو ابن تمام علماء شرع مطین اور صوفیاء بزرگ کرام قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں اب بتائیں اپنا بہتر ہونا مان گیا کی نہیں بہتر ہونا مان گیا فتوہ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتوہ چلے گا اب بتاؤ انہوں نے بہتر ہونا تسلیم کر لیا ہم بھی مان گئے مگر فتوہ بہتر پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا اسی لئے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفت و مسیح سالس نے نیشنل اسمبی میں بیٹھ کر ان کو مطلبے کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں باقی بہتر ہیں مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو یہ وارنک سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے اب آپ فیصلہ فرمالیں خودی اگلا سوال زور